بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور آپ سب لوگ کیسے ہیں میر تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت اور تنرستی دے اور دھیر ساری خوشی آتا کرے اور یہ جو بیماری جو کرونا وائرس جو پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک اس بیماری کو دور کرے آمین سمم آمین آج میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں بناوں گی چٹائی کا ٹوری چارٹ اگر پسند آئے تو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ میتہ ہے دو سو پچاس گرام میں نے میتہ لے لیا ہے جس میں میں ایڈ کروں گی آدھا چمچہ جو آئیں نمک خسے ذائقہ اور پچاس گرام کھی ڈال دوں گی اس میں یہ میرے پاس پچاس گرام کھی ہے یہ اس میں ڈال دوں گی اور پھر اس کو آپس میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ ہمارا کا ٹوری چارٹ بلکل خستہ بنے میں نے اپنے ہاتھ کو پہلے ہی واش کر لیا تھا اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے میش کرتے ہوئے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھئے یہ میرا مکس ہو چکا ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ اور پھر اس میں ہم ہلکا ہلکا پانی ڈال کر اس کو ایک دوسرے سے ملائیں گے اور پھر اس کو ہم بلکل اس موٹ سا اس کا آٹا پون لیں گے ہم اس کا آٹا پون لیں جائیں گے بلکل جس طرح سے ہم سموسے کے لئے آٹا تیار کرتے ہیں اسی طرح سے اس کا بھی ویسے آٹا تیار کرنا ہے یہ دیکھئے میرا آٹا بلکل سوفٹ اور سموس سا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ہم اس کو دس منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے ملائیں گے چلیے دیکھتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں آٹا کو بون دے ہوئے دیکھیں کہ تیچھے سے تیار ہو گیا اب اس میں ہلکا سا تیل لگا کر ہلکا سا تیل لگا کر اس کو پیر سے تیار ہو گیا اس کو پیر سے تیار ہو گیا سا تیار ہو گیا سا تیار کر دیں گیا موسیقی 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 یہ لوئی بائٹیں گے میری خانی کھائی جاؤ 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 اس کا سا نیتا لگا لگے سا اور اس کو بیل دیں پوٹی اس طرح سے کھول سا بڑی سی اٹھی بنا لیں مٹم چون کھی چون 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 موسیقی موسیقی اس کو اسکوائر میں کٹ کر دیں گے اسکوائر شپ دے دیں گے موسیقی اس کو پاری پاری اسے کاٹ لیں گے موسیقی 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 اور میدے کی لئی بنا لیں گے لئی اس میں لگائیں گے میدے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پیسٹس کا پانی ڈال کے تیار کر لیں گے اب ہم اس کو اپنی کٹوری کو جو چٹائی بنائیں گے اس کو اس طریقے سے بنائیں گے چٹائی تیار کریں گے اس طرح سے اس میں ہلکا ہلکا وہ میدہ لگاتے جائیں گے اس کو دباتے جائیں گے اس کو یہاں پہ دبا دیں گے یہ دیکھئے شیپ میں اس طرح سے لائیں گے اس کو اور پھر ایک لے کر پھر اس میں کون لگائیں گے اس کو یہ اٹھا کر ایسے رکھیں گے پھر اس کے نیچے اس کو چپکائیں گے پھر یہ چپک گیا پھر اب چٹائی کا شیپ دیں گے ایک ایک نیچے ایک اوپر ایسے اٹھا کر ہوں نیچے کر دیں گے پھر یہ والا نیچے پھر اس کو ایسے اٹھا کر یہ اوپر پھر ایک نیچے پھر یہ اوپر پھر یہ والا نیچے کر دیں گے پھر یہ جو زیادہ ہوئے اس کو کٹ کر دیں گے اور اس میں ہلکا سا لائی لگا دیں گے چپکا دیں گے پھر اب اس کو اٹھائیں گے پھر اسی پہ چپکا دیں گے اب اس کو اٹھائیں گے پھر یہ ایک چھوڑ کر پھر اس کو اٹھائیں گے آپ دیکھئے میری کٹوڑی چٹائی کیسے بن رہی ہے پھر یہ ہو گیا پھر اس میں لائی لگائیں گے پھر اس کو اوپر کریں گے اس کو نیچے پھر اس کو نیچے اس کو اوپر پھر یہ نیچے دیں گے اور یہ اوپر اسی طرح سے ہم پوری چٹائی بناتے جائیں گے اسی طرح سے سب کر دیا ہے آپ لوگ بھی ایسی ہی بنائیے اور اگر جہاں لاشٹ ہو جائے تو وہاں پہ لی لگا دیجئے تاکہ اس طرح سے لگا دیجئے تاکہ وہ کھولے نہیں تاکہ میری کٹوری کٹی اچھی بن گئی خوب اچھی ہو گئی ہے اب اس کو کٹوری تو بن گئی اب فرائی کرنا باقی ہے اب اس کو فرائی کریں گے چلے پھر دوسرے سایڈ تیل گرم کرتے ہیں دیکھیں تیل میرا گرم ہو چکا ہے تیل گرم ہونے کے لیے اس کو ڈال کے تھوڑا سا دیکھیں گے اسے بابل سانے لگیں یہ دیکھیں میرا تیل گرم ہو چکا ہے اب اس کو چیک کرنے کے لیے ہم اس میں یہ ڈالیں گے اور اس میں سے بابل سانے لگیں اور ہی اوپر کو آ رہا ہے اس کا مطلب تیل میرا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کو ڈال دیں گے اور اس کو چاروں طرف سے بھوماتے رہیں گے یہ خود بخود اپنے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے کٹوری اپنے آپ یہ نکل گئی اس پہ ٹوری کو نکال دیں گے اور پھر اس کو بھیل کو بران کر لیں پلٹ کے بھی اس کو پرائی کر لیں یہ بلکل صحیح ہو گئے اس کو نکال دیا میں نے اب دوسری بنا رہی ہوں پلین کٹوری یہ پلین کٹوری میری پلین کٹوری بھی اسی طرح سے تیار ہو کے نکلے یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی کارنشنگ کر دیں گے شید صحیح ہو گئے دوسری بھی جا مالکل میں نے آلو کی ٹککی بنائی ہے آپ اس میں کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں آلو بہت چھوڑا چھوٹا پیس بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آلو کی ٹکی بنائی پھر اس میں اب یہ میں دہی ڈالوں دہی میں ہلکا سا شکر ڈال کے تیار کر لیا تھا نیٹھا دہی ہے اس میں تھوڑا سا پیاس ہریہ دھنیا ٹماٹر یہ سا بیٹ کر دیں تاکہ دیکھنے میں ہمارا چاٹ خوبصورت سر لگے اس میں ہری چٹنی ایٹ کریں گے لگ چٹنی ایٹ کریں گے اور پھر آنارپ کی دانیں تھوڑا سے آئیٹ کریں گے اور پھر آنارپ کی دانیں تھوڑا سے آئیٹ کریں گے تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گے آنارپ کی دانیں کچھا نکل گیا میرا اور اس میں چاٹ کا مسالہ ڈال دیں گے تھوڑا سا کالا نمک کرٹ کر دیں گے اور پھر تھوڑی سی چکنی آئٹ کر دیں گے پھر تھوڑی سی دہی اٹ کر دیں گے اوپر سے تھوڑی سی ٹرے کو سجاد ہے پتہ چلے کہ ہاں ٹرے کو کچھ اٹھا گیا اور پھر اس میں یہ سجا دیتے ہیں تھوڑا سا ٹماٹو پر ڈال لیں اب یہ دیکھئے میرا چٹائی کٹولی چارٹ بن کے تیار ہے خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے